ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو پہنچائے ان تک جن تک وہ پیغام نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل امران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کہ اے مسلمانوں تم لوگ بہترین امت ہو تم لوگ خیر امت ہو ایک ایسا کلمہ جس کو پڑھ کے ایک انسان جہنم سے جنت کے طرف آ جاتا ہے اور برائی سے آپ کو روکنا ہے شراب کوئی پی رہا آپ کو نہیں پینا کوئی ڈرکس لے رہا آپ کو نہیں لینا کوئی نماز چھوڑا نہیں کرنا لیکن سب سے بڑی گناہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک یہاں سب کو پتہ ہے شرک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ شرک کو ماف نہیں کرتے اس کے علاوہ جسے چاہتے ہیں ماف کر دیتے ہیں سورہ نیسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نیسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیں گے تو یہ بھی کام ایک اللہ توحید کے طرف بلانا بھی ہمارا کام ہے اور شرک سے روکنا یہ بھی ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بکرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ تم کو کہ تم کو درمیانی امت بنایا امت وست بول رہے ہیں مطلب درمیانی امت تو تم کو لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کو کس کے خلاف گواہی دینی ہے جو لوگ نہیں مانتے اس کے خلاف کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتری نمونہ ہے اس میں سے ایک اور نمونہ کیا ہے جو کہ عام طور پر ہم لوگ چھوڑتے جو اسی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 ہے یہ آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور ایک دائی بنا کے بھیجا کیا بنا کے بھیجا دعوت کرنے والا بنا کے بھیجا تو کیا یہ ہر مسلمان کے لئے ایک نئے بہتری نمونہ نہیں ہے اس میں کہ دعوت اور شرک میں کیا تعلق تو سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكْ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ اے مسلمانوں تم لوگ دعوت کرو اور مشرک مت بنو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اِنْکَانَ آبَاؤکُمْ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ ہو وَأَبْنَاؤکُمْ یا تمہارے بھائی ہو وَأَزْوَاجُكُمْ یا تمہارے بیوی یا شوہر ہو وَأَشِرَتُكُمْ یا تمہارے رشتدار ہو وَأَمْوَالُونَ اِقْطَرَفْ تُمُوْحَا یا جو مال تم نے جمع کر کے رکھا ہو تمہارا بینک بیلنس سارا وَتِجَارُتُن تَقْشَوْنَا قَسَادَا یا جو تجارت تم کرتے ہو جس میں تم کو ڈر ہے اس میں کمی آ جانے کی وَأَمْسَا كِنُوْ تَرْدَوْنَا یا جو ایسی ائر کنڈیشن گھر میں جو تم رہتے ہو وَأَلْفَرْنِشْتُ صوفا کے ساتھ گھر میں جس میں تم رہتے ہو اللہ تعالی آنٹ چیزوں کا نام لیتے اللہ تعالی فرماتے ہو تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے بیوی یا شوہر تمہارے رشتدار تمہارا مال تمہارا بزنس تمہارا گھر کیا چیز تم کو زیادہ پسند ہے احبا الیکم مین اللہ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ سے زیادہ اس کے رسول سے زیادہ اور اس کے راستے میں جیہاد اور جد و جہد کرنے سے زیادہ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں فَتَرْ رَبَّسُو یویٹ تم ٹھہرو یہ بولتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق سے دعوت کریں گے مطلب اپنے زبان سے نہیں کریں گے بس اخلاق سے دعوت کریں گے تو اچھا ہے اخلاق سے دعوت کرنا چاہیے میں کلکتہ گیا ہوا تھا کلکتہ بولتے ہیں ویزا آفیس وہاں پر لمبا چیر لگا ہوا اس طرح کے چیر لگے ہوئے اور بیس چیر کم سے کم لگا ہوا ہے بیس چیر میں سے ایک بوڑھی عورت آتی خاتون آتی جو کی گئر مسلمان ہیں وہ آتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے دیکھتی ہے ایک منٹ لگ بک پار ہو جاتا کوئی نہیں کھڑا ہوتا میں بھی وہیں پر ہوں بیٹھا ہوا ہوں ابھی توپی داڑھی ٹھیک ہے ایسی ویزا آفیس ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ویزا آفیس میں کیا ہو رہا ہوگا تو وہاں پر میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور ان کو اپنا چیر دے جاتا ہوں یہ کیسے دعوت کیا میں نے اپنے ایک لاک سے کہ ایک توپی اور داڑھی والا انسان کیا کر رہا ہے وہ اپنے چیر کو لیکن صرف اسی طریقے سے دعوت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمان اللہم القرآن خلق الانسان اللہمہ البیان کہ رحمان نے قرآن کو سکھایا انسان کو بنایا اور اس کو بیان سکھایا بولنا اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو میں بول سکتا ہوں میرے پیٹ میں درد ہے ایک جانور جو ہے بیچارہ وہ نہیں بول سکتا اللہ نے آپ کو یہ بیان سکھایا اس کو آپ ہر چیز کے لیے use کرتے use کرتے نا استعمال کرتے نا business کیسے کرتے بیان job کیسے کرتے بیان سے interview کیسے دیتے بیان سے پڑھائی کیسے کرتے بول کر کے سب چیز کے لیے use کر سکتے اللہ کے لیے نہیں use کر سکتے اللہ کے لیے جب use کرنے کو بولا جائے گا تو بولیں نہیں اس وقت سف pred salut ہم کو اپنا اخلاق سے کرنا یہ صحیح بات نہیں اور اگر اخلاق سے کوئی صحیح میں بن جاتا تو خالصہ ایڈ کا نام سنا سکھ لوگ ہے جو کام کرتے ہیں خالصہ ایڈ کا نام پہ برما میں جا کر کھانا بات رہے سری لنکا میں جا کر کھانا بات رہے اسام میں جا کر کھانا بات رہے سیریہ میں جا کر کھانا بات رہے آپ سکھ بنیے گا اس کے وجہ سے وہ کھانا بات رہا آپ سکھ بن جائے گا کوئی بنے گا نہیں بننا ہے کیوں بنیں گے وہ اچھا کام کر رہا میں بھی شراب نہیں پی رہا ہوں میرا غیر مسلمان دوست بھی شراب نہیں پی رہا تو کیا فرق ہے ہم لوگ میں وہ اپنی مرضی سے نہیں پی رہا میں اس لیے نہیں پی رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والے لوگو بے شک شراب پینا جوا کھیلنا انصاب اور علام یہ شیطانی کام ہے تو یہ مجھ کو بولنا ہوگا جو تیسرا انسان مجھ کو اور میرے دوست کو دیکھ رہا دونوں شراب نہیں پی رہے تو میں بتاؤں گا کہ میں اس لیے نہیں پی رہا ہوں اور یہ میرا وجہ ہے اور میں تم کو بھی چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے تم بھی اسی وجہ سے تم نہیں پیو تو یہ چیز ہم لوگ کو اخلاق کے ساتھ بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بولنا ہوگا اگر آپ کے پاس کوہینور کوہینور سنا ہے کوہینور ڈائیمنڈ کو بولتے ہیں بریٹش اس کو لے گئے تھے انڈیا سے انگریز اگر آپ کے پاس کوہینور بھی ہے اور آپ اس کے بارے میں مارکٹ نہیں کر سکتے آپ اس کے بارے میں بول نہیں سکتے تو آپ کو اس کو کچڑے کے ریٹ میں بیچنا ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس دھول بھی ہے اور آپ اس کو مارکٹ کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں بولتے ہیں تو آپ اس کو سونے کے ریٹ میں کیونکہ میں بیزنیس میں ہوں میں گریڈی میں ہمارا بیزنیس بھی ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں اپنے بیزنیس میں کہ اگر ہم چاہے تو ہم لوگ دھول کو بھی سونہ بنا کے بیچ سکتے ہیں اگر ہم لوگ چاہے کیونکہ ہم لوگ سیلز میں ہیں ہم لوگ بزنس مین ہیں تو یہ ہم لوگ جانتے ہیں تو اسلام آپ کے پاس ایک کوہی نور ہے لیکن اگر آپ اس کو بولیے گا نہیں آپ اس کے بارے میں بتائیے گا نہیں لوگوں کو تو پھر لوگ کیوں اس کو سنیں گے لوگ کیوں جانیں گے کیسے جانیں گے اس کے بارے میں تو اخلاق سے بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعوت کرنا ہے بول کر کے بیان کو اپنے مو کو استعمال کر کے آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر چونسٹھ کی جو آیت ہے کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابری کی ہے ٹھیک ہے وہ ہم لوگ یوز کرتے زیادہ تر تو اگر کوئی ہے جو کرسٹن ہے جو اپنے بائبل پر مانتا ہے تو میں اس کو بائبل سے بولتا ہوں کہ آپ کے بائبل میں لکھا ہو جیجس کائز بولتے ہیں گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر ٹو ورس نمبر ٹوئنٹی نائن میں کہ ایک ہی عشور ہے ایک ہی خدا ہے آوت میں جو آپ کو پیغام پہنچانا رہتا وہ تین بیسیکلی رہتا ہے توحید کا رسالت کا اور آخرت کا یہ تین پیغام آپ کو کسی کو بھی پہنچانا ہے ٹھیک ہے توحید مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے توحید کس کو بولتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے اٹھ کر کے اللہ کی پہچانا اور کوئی ایک ایک خدا کی طرف بلانا اور کوئی توحید کس کو بولتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا یہ بھی اسی میں آ رہا ہے توحید ہم لوگ پڑھتے ہیں کہو کہ اللہ ایک ہے اہد جو ورڈ ہے وہاں پر ایک اسی سے بنا توحید توحید کو خود بھی ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا سب سے پہلے کیونکہ یہی پیغام آپ کو پہنچانا ہے آپ نہیں جان رہے توحید کیا ہے تو آپ دوسرے کو کیا پہنچائیے گا توحید کے تین کسمیں ہوتے ہی توحید الربوبیا توحید الالولولیا توحید الاسما وصفات یہ سب آپ کو پڑھنا ہوگا اس پہ کتاب التوحید ہے کتاب التوحید آپ اس کو پڑھ سکتے نہیں ہے یہاں پر تو آپ ہم لوگ سے منگا سکتے اس کو پڑھئے یہ آپ کو ان کو پہنچانا ہے سیکنڈ رسالت رسالت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پہنچانا ہے اور تیسرا آخرت یعنی آخرت کا جو پیغام ہے وہ آپ کو ان تک پہنچانا ہے یہی ان تک آپ کو مین پہنچانا ہے ماننا نہیں ماننا وہ سامنے والے کے اوپر فَذَكِّرْ اِنَّمَا عَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَحْتِرْ آپ نصیحت کیجئے آپ کا کام نصیحت کرنا آپ ان پہ کوئی داروگا نہیں ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهُ يَحْدِمَ يَشَا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے ہماری پسند رہتے کہ اس کو ہدایت مل جائے اس کو ہدایت مل جائے میرے ماں باپ کو ہدایت مل جائے میرے رشتدار کو ہدایت مل جائے اللہ تعال فرماتے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا تو یہ ہدایت والی ذمہ داری ہماری نہیں ہے لیکن پہنچانے والی ذمہ داری یہ ہماری ہے میں کم سے کم آپ لوگوں سے ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ سوچئے یا جو چاہیے وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نیکسٹ اس طرح کی کوئی بھی عورت نہ ہو اگلی کوئی بھی ایسی عورت نہ ہو یا کوئی بھی ایسا مرد نہ ہو جس کو قرآن چاہیے ہوگا اور وہ مسلمانوں سے مانگے اور وہ اس کو نہیں دے اور وہ اسی طریقے سے اس دنیا سے چل جائے میں نہیں سننا چاہتا کہ اگلے بار یہاں پر ایسا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا لِتَقُونُ شُهَدَىٰ النَّاسِ وَيَقُونُ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گوا رہو اور رسول تمہاری اوپر گوا رہو مطلب کہ جو لوگ ابھی ہے ان کے خلاف گواہی کس کو دینا ہے ہم کو دینا ہے اور اگر ہم نے ان کو پیغام پہنچائے تو ہم دیں گے اگر نہیں پہنچائے تو کیا کریں گے وہاں پر کیا جواب رہے گا ہمارا کہ کیا اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے وہاں کوٹ جب اللہ تعالیٰ کرے گا تو کیا ہم لوگ کیا جواب دینے والے وہاں پر ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک کون سا بہترین کام ہے اور اس سے بہتری بات اور اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کے طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں اسلام علیکم میرا سوال صدا بھائی جن سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے سوسائٹی میں یا پھر ہمارے ملک میں بہت کم خواتین ہیں جو دائی ہے یا پھر دعوت کا کام ہو رہا ہے تو خواتین حضرات میں دعوت کا کام کس طریقے سے کیا جائے بھائی کا سوال ہے کس طریقے سے خواتین تک اسلام کی دعوت کا پہنچایا جائے تو خواتین تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لئے ہم کو کیا چاہیے ہوگا خواتین چاہیے ہوگی جو کی دائی ہے ہمارے سوسائٹی میں خواتین زیادہ تر کیا ہے سیریز دیکھنے والے زیادہ تر ہے مسلمان جو مرد دائی ہیں وہ پہنچائے کی نہیں پہنچائے میرا حساب سے ایک دم نہیں ان لوگوں کا پہنچانا ہے اگر آپ لیکچر کر رہے ہیں اس میں خواتین آئی ہیں تو وہ الگ ہے one to one کبھی نہیں one to one آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں as a دائی یہ بہت ہی بڑا مطلب کے ریسک اور بہت ہی بڑا فتنہ رہتا ہے مطلب مسلمان دائی کے لیے کہ وہ عورتوں کو بہت سارے دائی لڑکیں مجھ کو ملتے ہو بولتے ہیں میں بولتا ہوں کیا کر رہے ہو تو ایک جرمنی کی لڑکی اس سے بات کر رہا ہوں یہ دعوت نہیں ہے اس طریقے سے دعوت نہیں پہنچانا ہم لوگوں ٹھیک ہے میرا یہ سوال ہے جناب شاداب صاحب سے ایک بار جب میں ایک آتنی کو دعوت دینے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگ گئے کہ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو بتاؤ آج جو ہے برما کے اندر اور فلسطین کے اندر اور دنیا کے اندر مسلمان جو ہے اتنا پریشان ہے لوگ مارے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں تمہارا اللہ امیڈیٹلی ہیلپ کیوں نہیں کر رہا ہے یہ اس ہمارے گئے مسلمان بھائی نے ہم سے سوال کتما چاہتا ہوں کہ آپ یہ تفصیل بتا دیں بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے کسی اپنے گئر مسلم کسی گئر مسلم بھائی سے بات کیا کہ اسلام کے بارے میں بتایا اور آخرت کے بارے میں بتایا تو وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو ابھی جو حالات ہیں بہت جگہ میں برما میں بولا اور بھی جگہ میں بولا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فوراں کوئی چیز کیوں نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ فوراں انٹروین کر کے کیوں ایسا کیوں نہیں کر دیتے تو اسلام کا مطلب شانتی ہے سلامتی ہے جو کی ایبزیلیوٹ ہے ایبزیلیوٹ بولا جاتا ہے جو کی باہری اور اندرونی دونوں ہیں اسلام کا مطلب شانتی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریچی ریچ بن جائے میں جب بچہ تھا تو ایک کارٹون چلتا تھا ریچی ریچ بول کر کے اس میں ایک بچہ رہتا ہے وہ اتنا امیر ہوتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کا پلنگ اپنے نکل جاتا ہے اس کو برش کرنے والا رو بوٹ الگ رہتا ہے اور وہ سب چیز اس کو کر کے دیتا ہے تو اگر آپ مسلمان بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ان کو بتا جنا ہوں کہ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک تنگ کا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگا دنیا میں کیونکہ جب آپ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بہت سارے جگہ پر تکلیف ہے تو اگر کہیں پر پریشانی ہے تو ہم کو اس کو سال کرنا ہوگا اور رہا بات اللہ تعالیٰ فورا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر یہ چیزوں تو فورا آ رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کے قانون نہیں ہے ایک لاؤ سے ہم لوگ چلتے ہیں اب آپ بولیے کہ کہیں پر کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر فورا پولیس وہیں پر اچانا سے کیوں نہیں آ جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کا اپنا لاؤ ہے جس کے تحت وہ کام کرتے جس طریقے جس پہ انہوں نے دنیا کو بنایا ہے تو پھر قیامت تو رکھے گئے نہیں قیامت تو ہونا نہیں چاہیے قیامت کے دن کیا ہوگا آخرت کے دن کیا ہوگا آخرت کے دن ہم کو سزا ملے گا عجر ملے گا جو ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز یہیں پہ سے ہی کر دے تو قیامت کرنے کا کوئی ضرورت ہے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گا یہاں پر میں کسی کو مارنے گیا یہیں پہ سالو ہو گیا سالویشن تو قیامت کے دن جو بولا گیا کہ ایک بے سنگھ بکڑی کو بھی اگر ایک سنگھ والی نے مارا ہوگا تو وہاں پر حساب ہوگا تو اس لیے آپ اس کو سمجھائیے کہ جو چیز ہے یہ جو ہو رہا ہے تو صحیح گلت ہو رہا ہے ہو سکتا ہے مسلمانوں کی پریشانیے کے وجہ سے گلتیوں کے وجہ سے ہو رہا کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ ان پر ظلم کر رہے اس کے وجہ سے ہو رہا اور فوراں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون میں ہمارے چینل آئی آئر پی سی انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں